سلام علیکم امید ہے کہ آپ سب دو خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں برکل ٹھیک ہوں آپ سب کو شام دید میرے چینل میں تو آج ہم بات کریں گے دل ازاری کی تو دل ازاری جو ہے سب کو پتا ہے کہ بہت بڑا خود ہے ہمیں نہیں کرنی چاہیے لیکن آج بھی ہم کوئی موقع نہیں چھوڑتے کسی کے دل ازاری کرنے کا ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کسی سامنے والے کو جو کچھ بھی کہنے ہم تو بول دیں گے لیکن کیا وہ اندر سے ٹوٹ جائے گا بکھر جائے گا اور وہ جو کرجیاں سمیٹنے میں اس کو ساری عمر لگ جائے گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی حوثہ زائی کریں دوسرے کے زندگی کے معاملات میں ہم دخل اندازی نہ کریں تو بہتر ہے اب ہم کسی بھی لڑکی کو بول دیں موٹی کہ بھئی تو موٹی ہو تم سے کون شادی کرے گا ایک تو الریڈی وہ پہلے ہی کھانا پینہ چھوڑ چکی ہے اوپر سے ہم اس کو باتیں بول کر اور ہم اس کی دلازاری کریں اب ایک شلس جس کو روزگار نہیں ملتا وہ پہلے ہی نوکری کے چکر میں اتنے دھکے کھا رہے سوبر شام جو ہے نوکری کی دلاش میں بھٹکتا پھر رہا ہے اور اوپر سے ہم اس کو یہ کہہ دیں اوپر سے ہم یہ سوال اس سے کریں کہ تمہیں نوکری کیوں نہیں مل لئی ہے وہ فلانا ہم میں یہ نا شوق ہے کہ ہم ہمیں بس حل تو کوئی نہیں ہوتا مشورہ تو کوئی نہیں ہوتا لیکن ہم دوسرے کی دلازاری ضرور کرتے ہیں یعنی کہ ہم ایسے پوچھیں گے جیسا ہمارے پاس کوئی حال ہے بھئی اگر ہمارے پاس کوئی حل ہے تو ہم سامنے والے کو بتائیں سے پوچھنے سے کیا ہوگا کہ تمہیں نوکری کیوں نہیں میری تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی یہ کیوں نہیں ہوا وہ کیوں نہیں ہوا اس سے سامنے والا جو ہے وہ اور زیادہ ملتا اس کو برا لگے گا اس کی دلازاری ہوگی اور پھر ایک لڑکی جس کو آپ نے چھوٹے خط کا تانہ دیا ہے وہ پہلے ہی اپنی تقدیر سے لڑ رہی ہے کہ میرا خط چھوٹا کیوں ہے تو یہ ہے کہ ہم کسی پر انگلی نہیں اٹھائیں کیونکہ اللہ نے جس کو بنا دیا سمجھ لیں وہ مر پر لیا اور والدین سے اوچھی طبعہ میں بات کرنے ہیں وہ والدین جن کی ساری عمر لگ گئی ہمیں اتنا بڑا کرنے میں ہمارے اوپر انہیں اپنے پوری عمر لگا دی پھر ہم انہوں سے اس طرح بات کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ ہم ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی سوچ کو چاہیے کہ ہم چینج کریں ہم دوسروں کی حوثہ افضائی کریں کوئی مشکل میں ہے ہم اس کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کریں اگر حل نہیں کر سکتے تو ہم اس کی دل ازاری بھی نہ کریں پوچھے بھی نہیں بس ہم یہ کہیں کہ ہاں اللہ بہتر کرے گا سب کے رہ دعا کریں یہ طریقہ ہے کیونکہ ہمیں کوئی اخت نہیں پہنچتا ہمیں یا آپ کوئی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بولیں کہ تم ایسے کیوں ہو ہمیں کوئی اخت نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو گئے ہیں کیونکہ سب کو اللہ نے بنایا اور جس کو اللہ نے بنا دیا بنا دیا ہماری سوچ جانا وہی اس قسم کی ہو گئی ہے کہ ہم ہم کسی کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچنے بیٹھ جاتے ہیں ہمیں اپنی سوچ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تو بیت کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو یہ میرا ٹاکھو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو آپ دلائیں کریں کممنٹ کریں چینل کو سنبسکرائب لازم نکلیں